عوض باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دعا کرتا ہوں میرے بہن بائی بزرگ سبھی دوست تاندروست ہوں گے انشاءاللہ کیوں نہیں اللہ تعالی کی حفظ و ایمان میں ہوں گے بے شک جیسا کہ دوستو میں نے استقارے کا عمل اگے بھی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے آج کا ہمارا عمل بھی استقارہ ہے استقارہ کوئی شخص بھی شادی شدہ شادی کرنے لگے جو بھی شخص شادی کرنے لگے اور کوئی بھی شخص کوئی کاروبار کرنے لگے کہ یہ جاننا بہتر ہوتا ہے کہ یہ میں کاروبار کرنے لگا ہوں کیا کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور دوسری میرے بزرگ میری ماں میری بہنیں میرے پراغ کوئی بھی کسی کی زندگی میں آگے جانے لگے شادی شدہ انسان جب اس کی شادی تہہ ہونے لگتی ہے ہم ہم ہمارا معاشرہ ہم اسی بات پر ایگری ہو جاتے ہیں کہ بس اگلا شخص مال دولت میں اچھا ہو جوب میں اچھا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں بیٹی کر رہا آپ دے دینا چاہیے کار اچھا ہے جی پڑھا لکھا ہے امیر بھی ہے اس کو دے دینا یہ غلط سوچ ہے آپ نے یہ تصور اور یہ عالم اس میں نوٹ کرنا ہے کہ کیا اس کا ستارہ ہماری بیٹی کے ستارے سے ملتا ہے کہ نہیں دولت اہمیت نہیں رکھتی انسان سخ میں ہو تو ایک ٹائم روٹی مل جائے ایک ٹائم نہ بھی ملے تو انسان اپنی محبت کے ساتھ گزارہ کار سکتا ہے ٹھیک ہے جی اگر انسان سخ میں نہ ہو تو میں کہتا ہوں اس کے آگے دولتوں کے دھیر لگا دیں اور اس کا میاں اس کو پسند نہ کرے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو اس عورت کے لئے باعمل ہو جاتا ہے اس کے گھر میں رہنے کے لئے اسی طریقے سے جو شخص اپنی بیگم کے لئے جدوجوت کرتا ہے دولت کماتا ہے اس کی خوشی کے لئے جی اگر آگے سے اس کی بیگم اس کو خوش نہیں رکھتی اس کے ساتھ اچھا روائیہ نہیں رکھتی تو ظاہرگالہ اس کی جدوجوت خرش ہوگی اس کو دکھائے گا اس کو تقلیف ہوگی پھر اس نے اس کو چھوڑ نہیں ہے اس کی سبب وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اسی لئے خدارہ میں بار بار اس ویڈیو میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس طریقے کیے بغیر آپ اپنی حشتے قیم بیٹیوں اور بیٹوں کے بھائیوں اور بہنوں کے نا قیم کریں یہ لازمی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے بتا رہا ہوں اس کے لئے علماء ہور بھی کافی ہیں مظہارات اللہ کے ولیوں کے بہت سے ایسے بندے ہیں جنہیں کے پاس جا کے آپ بھی کروا سکتے ہیں اپنے جو اپنے جو مرشد پیرو مرشد ہوتا ہے یہ استغارہ بھو بھی کر دیتے ہیں یہ لازمی نہیں کہ یہ عالم ہی کار سکتا ہے جو عمل کرتا ہے وہ ہی کار سکتا ہے یہ آپ خود بھی کار سکتے ہیں یہ عمل بتانے کی میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ عمل آپ خود بھی کار سکتے ہیں آج کا جو ہمارا عمل ہے جس طرح کرنا ہے چلو ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اس عمل کو کرنے کے لئے آپ نے نماز عشاء کی ادا کرنے کرنے کے بعد جب آپ نے بستر پہ آ جائیں باوضو باوضو ٹھیک ہے اس وقت آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے ٹھیک ہے سات دفعہ سات دفعہ عوض بللہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے سات دفعہ آپ نے پہلے تین دفعہ دو شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سات دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے پھر سات دفعہ عوض بللہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے سات مرض بہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے دوسرا کلمہ ساتھ دفعہ پڑھنا ہے پھر تین دفعہ ترخشیف پڑھنے کے بعد اپنے سینے پہ پھوک مار کر اور جس کے لئے کرنا ہے اس کا تصور اپنے دل میں رکھ کر سو جانا ہے انشاءاللہ جی اگر شخص کے لئے ہوگا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے خواب میں اس کی تبیر آپ کو نظر آ جائے گی یہ ہے میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں اگر آپ کوئی کاروبار کے لئے کرنا چاہتے ہیں کاروبار کیوئی یہی روٹین ہونی چاہیے کر کے جب آپ کے کاروبار میں آپ کے حق میں کاروبار بہتر ہوا تو وہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا کہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا جو نہ ہوا تو پھر نہیں یہ آپ نے کرنا کتنی دفعہ تین راتوں کے لئے تین دفعہ کرنا ہے دو دفعہ آپ کے حق میں آئے بہتر آئے تو وہ کام کار لینا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کے حق میں ایک دفعہ آئے دو دفعہ نہ آئے تو وہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ دعا کرتا ہوں یہ ہمارا عمل آپ لوگوں کو بہت فیضہ دے گا السلام علیکم